ہلو اسلام علیکم بلاو میں انٹرسٹڈ تمام دوستوں کو سلام اور باقی دوستوں کو بھی سلام آج کا لیکچر ایک پریکٹیکل ایکسرسائز ہے ایک انتہائی یوسفل ججمنٹ آئی ہے اس مہینے کا آج ہی ایک شمارہ آیا ہے اپرل 2021 کا سی ایم آر کا اس کے اندر جس کازی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک بہت یوسفل ججمنٹ آئی ہے خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو کہ سیول کے اندر agreement to sell suit for specific performance اور اس کے بارے میں معاملات میں کرتے ہیں because اس ججمنٹ کے اندر پہ شمار قانونی نکتے ڈسکس کیے گئے ہیں authorities clarify کیے گئے ہیں اور ایک دو میرے الجے ہوئے مقدمے بھی سے مجھے لگتا ہے کہ شاید میں جیت جاؤں تو آئی تھوٹ آپ سے میں ڈسکس بھی کروں گا کیس کا نام ہے کیس کی سائٹیشن ہے 2021 as scmr 686 اور کیس کا نام ہے انائیت اللہ خان ویسس شبیر احمد یہ پاکستان لائس سائٹ کے اوپر تو ابھی تک جاجمنٹ اپلوڈ نہیں کی گئی مگر امپورٹن جاجمنٹ ہے supreme court کی ویب سائٹ کے اوپر یہ available ہے تو آپ تمام دوست اگر میرے ساتھ چل کے supreme court.gov.pk کے اوپر پہلے جا کے اس کو کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کیا یہاں پہ supreme court کی ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے کہ supreme court کی جو مختلف جاجمنٹ بھی آپ کو یہاں پہ available ملتی ہیں اور وہ جو recent جاجمنٹ ہوتی ہیں ان کو اپلوڈ بھی کرتے ہیں supreme court کی ویب سائٹ پہ supreme court.gov.pk کے اوپر جا کر اگر یہ case management کے اندر جا کے latest judgments پہ اگر آپ جائیں اور وہاں پہ اگر آپ کلک کریں چوز کریں تو یہاں نیچے بھی ہے ایسے تو latest judgments کھولتا ہے اور یہاں پہ نیچے جا کے case کا نام ہے NIAY search آپ کریں تو یہ یہاں پہ suit for specific performance agreement to sell CP2547 222 پہ نمبر پہ بھی ہے یہاں پہ ہے اور اس کے پر جا کے اگر آپ کلک کریں تو یہ آپ کی judgment download ہو جائے گی میں نے already پہ لکھی ہوئی ہے چلیں وہ کھول لیتے ہیں چونکہ پاکستان law site کی اوپر ہے نہیں تو یہاں پہ judgment پڑھ کے ہی اس کے ثلو چلتے ہیں امپورٹ ویسے بھی اگر آپ ایسی ایم آر اس دفعہ کا دیکھیں تو اس کے اندر جو head notes وغیرہ بنائے گئے ہیں چھے نکتے اس کے اندر بنائے گئے ہیں اور بتایا گیا اس specific performance کا دعویٰ تھا اس کے بارے میں چھے الادہ الادہ نکتے کیے گئے مگر اگر آپ judgment کو تہہ میں جا کے پڑھیں گے میں نے ایک دفعہ پڑھ ڈھی ہوئی ہے پہلے اور یہ سپریم کورٹ کی judgment اکھٹھ ہے مل کے پڑھیں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ بہت گنجائش ہے اس کے اندر ابھی اور بھی نکتے ہیں جو کہ head notes کے اندر انہوں نے انکلوڈ نہیں کیے وہ وہ بھی ہم examine کریں گے تو ایک فائدہ آپ کو یہ بھی نظر آئے کا judgment پڑھنے کا head notes کی جگہ آپ کو کیا کیا فائدہ مل سکتا ہے تین چار اس کے اندر نکتے ہیں وہ میں آپ سے پہلے discuss کر لیتا ہوں quickly head notes کے مطابق جو اس کے اندر ایک نکتہ نیا add کیا گیا ایک تو یہ ہے کہ contract agreement to sell کے essential elements کیا ہوتے ہیں سوال یہ تھا اس case کے اندر کہ ایک receipt کو agreement تصور کر کے نیچے سے cases decree ہوئے ہوئے تھے کہ اس کے تحت part payment ہوئی تھی اور receipt کو treat کیا جا رہا تھا کسی اور document کے ساتھ پڑھتے ہوئے کہ یہ agreement to sell ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو set aside کیا اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگری agreement کو agreement ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے اندر چند important ingredients ہوں contract act کے تحت section 29 کے تحت کہ اگر وہ important ingredients na available ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ معاملات set aside تو تو یہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ وہ agreement کو void تصور کیا جاتا ہے unenforceable تصور کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ set aside ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو ایک یہ ground ہے دوسرے next سوال اس case کے اندر یہ تھا bonafide purchaser کون ہوتا ہے because یہ property آگے کسی کو بیج دی گئی تھی اور وہاں پہ یہ سوال آ رہا تھا کہ اس کے interest اس effect ہوں گے کہ نہیں specific relief act کو بھی discuss کیا گیا transfer of property act کو بھی اس میں discuss کیا گیا ہے important question اور important چیز اس کے اندر یہ تھی اور نکتہ اب ابھی facts کے اندر جا کے پڑھیں گے important نکتہ یہ تھا کہ دعویٰ داخل ہونے سے پہلے یہ property بگ گئی ہوئی تھی تو یہاں پہ یہ بھی سوال تھا کہ list pendens کا principle لگے گا کہ نہیں اس کو بھی سپریم کورٹ نے یہاں پہ examine کیا اس کے بعد یہ بھی سوال آیا کہ کیا جو دوسرے بندے نے جس نے خریدی ہے اس کی transaction کو fraudulent تصور کیا جائے گا کہ نہیں تیسرا نکتہ اس kinder specific performance کا یہ ہی تھا کہ کن cases kinder specific performance نہیں کی جائے گی اگر ثابت بھی case ہو رہا اور نہیں issue order کیا جائے گا اور اس kinder for example یہ دیا گیا کہ اگر bona fide ہے اور revenue record کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر agreement to sell تھا یا اس کی کوئی اندراج وغیرہ ہوا تھا تو عام جو bona fide a purchaser ہے اس کو کیا پتا کس طریقے سے پتا ہونا چاہیے تھا اس چیز کے بارے میں یہ question بھی discuss ہوا ہوا ہے اور finalist kinder grounds یہ ہی تھے کہ prerequisites وغیرہ ایک important بہت نکتہ specific performance کے دعووں کے اندر کہ یہاں پہ اس میں دوبارہ سے ہی court نے supreme court کے اندر یہ hold کیا گیا ہے کہ party کی obligation ہے plaintiff کی obligation ہے کہ balance amount وہ court کے اندر جمع کروائے اور immediately court کے اندر جمع کروائے اس case کے اندر بعد میں جمع کروایا گیا تھا جمع پھر بھی کروایا گیا تھا لیکن court نے اس کو بھی رد کیا کہ جی آپ نے اپنی obligation timely نہیں پوری کی court کا کام نہیں تھا کہ یہ آپ کو آکے پتاتا ہے یہ order کرتا ہے اور پھر آپ پیسے جمع کرواتے آپ نے پیسے نہیں جمع کروایا اس لئے set aside ہو گیا تو without further ado let's actually ہم چلتے ہیں یہ جو judgment ہے اس کو exactly پڑھنا شروع کرتے ہیں supreme court کی judgment ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں important چیز supreme court کی judgment اس طرح upload کی جاتے ہیں یہ certified copies اس طریقے کی ملتی ہیں in the supreme court of Pakistan کونسی court کا ہے یہاں پہ آپ سامنے دیکھیں گے یہ لکھا وہ applet jurisdiction یا appeal یا cpli کے بعد appeal میں یہ convert ہوا ہوگا case اور بلکہ cpa ہی ہے ہوا تھا اور اس کے اندر applet jurisdiction کے اندر یہ take up ہوا دو judges بیٹھیں گئی cases میں تین بیٹھتے ہیں یہاں پہ ان cases کے اندر دو بیٹھے ہوا تھے جسس قاضی فائز عیسہ صاحب اور صدار تارک مسود صاحب کی دو judges کا bench تھا اور نیچے سے principally یہ لکھا وہ پشاور ہائی کورٹ کی ایک civil revision نیچے سے ہوتی ہویا یہ پہلے اپیل ہوئی ہوگی اس سے پہلے ایک suit ہوا ہوگا probably اور اس کی سی پی جب سپریم کورٹ میں آئی وہاں پہ سنی گئی اور case میں پرٹیشنر کا نام تھا انایت اللہ خان and others یہ آپ آگے فیکس پڑھیں گے تو these are the subsequent purchasers اور اوریجنل جو سیلر تھے ورسز شبیر خان جو کلیم کر رہا تھا کہ مجھ میرے ساتھ agreement to sell پہلے ہوا ہوا تھا پرٹیشنر کی کاؤنسلز کی بھی اچھے یہاں بھی چیک ساتھ دیکھ لیں تھوڑا سا یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے ملک سلاودین صاحب ASC انہوں نے اچھا آرگیو کیا اور یہ پرٹیشن ان کی ڈیسائیڈ ہوئی ہے well research تو good judgment ان کے AOR advocate on record ہوتا ہے سپریم کورٹ میں جہاں پہ ایک وکیل آرگیو کرنے کے لیے ہوتا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ ایک advocate on record بھی ہو جو کہ اگر وہ کاؤنسل نہ ہو تو اس کی absence کے اندر کیس کو آگے چلا سکے اور مقدمہ اگر آپ کبھی کوئی جمع کرواتے ہیں سپریم کورٹ میں وہ AOR کے through آپ جمع کرواتے ہیں یہاں پہ respondent گند تارک جعوید کرکوریشی صاحب تھے 10 مارچ 2021 کو یہ کیس سنا گیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی یہ judgment ہے یہ date of hearing یہاں پہ اوپر لکھی ہوئی ہے اور اب یہ دیکھ لیے ایک نقطہ جو کہ یہاں پہ نہیں consider ہوا اور head note میں آپ کو نہیں نظر آئے گا یہاں پہ judgment پڑھنے کا فائدہ سب سے پہلا یہ نظر آ رہا ہے پہلے پیراگراف کے اندر انہوں نے یہ جو اپیل یا سی پی جو جمع کروائی ہوئی تھی وہ مثلینیس اپلیکیشن اس کے ساتھ ایک جمع کروائی گئی تھی for condonation of delay ٹائم میں یہ اپیل یا یہ سی پیل یا جمع نہیں کروائی گئی تو اس کے لیے سپریم کورٹ کے اندر condonation مانگی گئی اور مومن سپریم کورٹ نہیں دیتا مگر اس پٹیکلر کیس کے اندر 54 ڈیس کا ساٹھ دن کی اپیل کا ٹائم تھا اور اس کے چوون دن کے بعد یہ سی پیل یا جمع کروائی گئی تھی اور ایک condonation کی اپلیکیشن cma ڈیلیس کے لیے اور گراؤنڈ لی گئی تو یہ یہاں پہ آپ کے ایک پریسیڈنٹ ملتا ہے سپورٹ آف ڈے اپلیکیشن آؤٹ پیشن ریسیٹ کہ جو سوال یہ ہے ہسپتال کی لگائی گئے لیکن وکیل بیمار تھا پرابلی پٹیشنر بیمار ہوگا اس کی اپیل کی انہوں نے آؤٹ پیشنٹ ریسیٹ ساتھ لگائیں اور ساتھ ہی اپنی میڈیسن پریسکرائی بائی دی سیڈ ہسپتال بھی لگائے چونکہ سامنے سے کوئی افیڈیوٹ نہیں آیا دیرفور ڈیلی ان فائلنگ آف ڈیلی آف ڈیلی آف ڈیلی آلاؤ کرتے ہوئے میڈٹ پہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اب ایمپورٹن چیز فیکٹس یہاں پہ سیکنڈ پیراگراف میں لکھے گئے ہیں یہ ذرا تھوڑا سا کلوزلی پڑھنا ضروری ہے بکلز پیراگراف ٹو اور ٹھری کے اندر جو لکھے ہوئے ہیں کہ ریسپانڈنٹ جو کے نیچے پلینٹیف تھا اس نے سوٹ فر سپسیوک پرفارمنٹ جمع کروایا ایک رسید جس کو اگریمنٹ کہہ رہا تھا دس مارچ دوہزار ساتھ کا اس کے تحت اس کو یہاں پہ اس نے ایگزیبیٹ بھی کروایا اور اس کو دس ایڈ ڈاکیمنٹ کہہ رہے ہیں اس کے اندر اکسادہ کاغذ کے اوپر یہ لکھی ہوئی تھی رسیٹ اور یہاں پہ آپ کو مارکٹ میں اس طریقے کہ بے شمار کیسز اور بھی ملیں گے جو رسیدوں کے اوپر ہی سارا چل رہا تھا اکسادہ کاغذ پہ on a plain piece of paper and purports to sell by a land jointly owned by انایت اللہ خان petitioner number one or petitioner number two اس کی بہن تھی مسامات تاج بی بی but it is purportedly signed by انایت اللہ خان alone یہ بھی آپ دیکھیں گے بے شمار پروپٹی کے کیسز کے اندر جہاں پہ فیملی کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک بھائی sign کر لیتا کہتا ہے میں باقیوں کے بحاف کے اوپر کر رہا ہوں کوئی power of attorney وغیرہ بھی نہیں دکھاتا مگر agreement کر کے اس طریقے کے معاہدے کر لیتے ہیں this is one of those اس لحاظ سے بھی interesting case ہے کہ یہاں پہ بھائی نے کیا ہوا تھا بہن نے نہیں sign کیا ہوا تھا اور وہ document کہتا ہے کہ an amount of 30,000 روپے receipt کے اوپر لکھا ہوا receive کر لی ہے as part sale consideration of the land sold جو land زمین بیچی جا رہی ہے at the rate of 9,000 روپیز پر کنال مگر اس agreement کے اندر یہ so called receipt کے اندر آگے جوہا کے اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر یہ mention نہیں کیا گیا کہ زمین کا area کتنا ہے اور total sale consideration کتنی ہے total پہ کتنی مالیت میں بیچی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ balance sale consideration نہیں mention کرتا which is required to be paid therefore from the said document area of the land is to be cannot be ascertained اس کا زمین کا area بھی نہیں لکھا گیا اور اس کے اوپر دو witnesses موجود تھے رشید احمد خان اور یوسف خان اس کے ساتھ دونوں نیچے پی ڈبلی 3 اور پی ڈبلی 4 کے طور پر پیش ہوئے ام اس کے ساتھ یہ کورٹ نے یہ نوٹ کیا کہ اگر تو ڈاکیمنٹ یہ بیچ میں mention نہیں کرتا لیکن respondent کا plaintiff کا جو کاؤنسل تھا وہ کہتا ہے کہ جی papabook کے اوپر فلان صفحہ دیکھیں اس کے اوپر اوپر یہاں پہ پیچھے لکھا گیا ہے کہ کوئی witnesses وغرا نہیں ہے کہ land کی description دی گئی ہے اور اس کے کہنے کے مطابق یہ رسید کا پچھلا حصہ تھا کوٹ نے اس کو ایسا ٹریٹ نہیں کیا خار وہ کنڈیشنلی ٹریٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈاکیمنٹ ہے اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ اس رسید کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ ایک علیدہ معاہدہ ہے یہ علیدہ کاغذ ہے اس کے اوپر وٹنسز بھی نہیں ہیں جو رسید کے اوپر تو پہلے سامنے والی سائٹ کے اوپر دو تھے مگر اس کے اوپر نہیں ہیں تو کوٹ نے اس کو اور کانسٹیٹیوٹ سے سپریٹ اگریمنٹ اور ایمپورٹن چیز اس میں انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ پہلے والی رسید کی جو سامنے والی سائٹ ہے اس کے اوپر جو پیچھے چیزیں لکھی ہوئے ہیں اس کا کوئی ذکر وغیرہ نہیں ہے اب اس کے بارے میں یہ کوٹ پتا رہا ہے کہ سوٹ فور سپسیفک پفارمانٹ جمع کروایا رسپونڈنٹ نے تاج بی بی اور اس کے بھائی کے اگینس ڈیفینڈنٹ نمبر ون اور ثری، فور اور فائیو جو کہ پریزنٹ کیس کے اندر پٹیشنرز تھے جنہوں نے بعد میں پراپٹی خریدی وہ بھی ساتھ اس کے اندر ان کو بھی پارٹی رکھا گیا انہوں نے ساروں نے کنٹیسٹ کی انہوں نے یہ جو نئی سائٹ پارٹیز تھی انہوں نے یہ جو چند سات آٹھ کنال کی زمین جو سبزک میٹر تھی اس کے علاوہ ٹوٹل پینتیس کنال خریدی چار مرلہز خریدی ہوئی تھی ان پارٹیز سے اور یہ ان ٹرانزیکشنز کا حصہ تھا یہ لانڈ تو یہ صرف یہ اکیلی نہیں تھی اور اس کو کہتے ہیں پلینٹیف ان میوٹیشنز کی ان کے فیور میں جو میوٹیشنز ہوئی ہوئی تھی نیو اونرز کے ان کو بھی کینسل کروانے کی کوشش کر رہا نیچے ٹرائل کورٹ نے اس کو پارشلی ڈکری کیا یہ کہتے ہوئے کہ نائت اللہ خان کے شیئر کی حد تک پراولی بکر اس نے سائن کیا ہوا تھا لیکن بہن کی حد تک انہوں نے ڈسمیس کر دیا اور ساتھ انہوں نے رسپونڈنٹ کو کہا کہ تم بیلنس پیسے جمع کروا جو کہ آگے آپ فیکس میں دیکھیں گے جمع کروا دیئے گے پھر دونوں سائیڈ انہوں نے اپیل لیں کی اور اپلیٹ کورٹ نے جا کے ڈکری ساری کی ساری فیور میں پلینٹیف کے کر دی اور اس کے بعد وہی جاجمنٹ ہائی کورٹ نے بھی مینٹین کی اور اس میں اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے اپلیٹ کورٹ نے بی بی کی حد تک بھی جو اس کی بہن تھی اس کی حد تک بھی بیلنس کنسیڈریشن جمع کروانے کہا تھا اور جو کہ کروا دی گئی اب یہاں پہ یہ آگیومنٹ صاحب کے بعد اگلے پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں گے کاؤنسل کے آگیومنٹ پڑھنے یوسفل ہیں لرنڈ کاؤنسل جو پٹیشنر کی طرف سے تھا یعنی جو نیو اونرز اور پرانے اونر کی طرف سے پیش ہو رہا تھا اس نے کہا کہ ایک تو یہ کانٹریکٹ نہیں ہے یہ جو ریسید اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے بیٹس ان کوہیٹ کہ یعنی فائنل نہیں ہوا ابھی انکمپلیٹ تھا بیکوز ایڈیز نار پروائیڈ پرٹیکلرز نہیں دیتا ڈسکرپشن آب لائنڈ اس کا ایریا اس کی ٹوٹل سیل کنسیڈریشن ڈیٹ اور پیمنٹ یہ چیزیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ سوٹ فسپیسیفک پرفارمنس کے دعوے دیکھیں گے تو آپ بھی ان میں یہی چیزیں چیک کریں اور ان کے اوپر آپ چیلنج کر سکتے ہیں پردر اس نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کانٹر اٹیک کی وائلیشن ہے کہ اب اب اس کے جو دوسرے کلائنٹس تھے باقی پٹیشنرز تھے انہوں نے پٹیشنر 1-2 سے یہ پراپٹی خرید لی ہوئی ہے اور ایلیگیشن چونکہ فراڈیلنٹ یا کلوسف ہونے کی نہیں ہے تو ان کو اب اس سیل سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا میوٹیشنز کیانسل نہیں ہو سکتی ساتھ ہی اس نے سبمیٹ کیا کہ ایکوٹیز بھی ان کے فیور میں نہیں ہیں بیکز انہوں نے بیلنس اماؤنٹ جمع ہی نہیں کروایا ٹائم کے اندر بیفور دہ کیس وز ڈیسائیڈ آگے جا کے انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ سیکشن 41 جو ٹی پی اے کا ہے وہ بانفائیڈ پرچیز اور وداود نوٹس ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ آگے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور اس کے فیور کے اندر ہے تو ان کو بھی نہیں ڈپرائیو کیا جا سکتا آگے جا کے ساتھ لیس پینڈنس کا جو پرنسپل انہوں نے کلائریفائی کیا کہ یہ جو دعویٰ اب جمع کروایا گیا ہے یہ وہ جو مویٹیشن ہو چکی اس کے بعد کروایا گیا سو لیس پینڈنس کا پرنسپل بھی نہیں وہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا اور جب ان کے خریدنے کے بعد آیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ کہایا کہ ایک اٹریسٹنگ ویٹنس کو بھی جب سیل وغیرہ ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ پتہ تھا رشید احمد خان کو کیونکہ اس نے ان پارٹیز کے گینس پری ایمشن کا ایک دعویٰ کیا تھا جو اس نے بعد میں ویڈراؤ کر لیا تو اس سے بھی یہ لگتا تھا کہ ویٹنسز کو پتہ چل چکا ہوا تھا اس سیل کے بارے میں اور اس سیل کو اس کے بار تھوڑے عرصے کے بعد چیلنج کیا گیا تو وہ بھی ابحام ایک اس میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی سی تیسری پارٹ پارٹی یہ خرید لینے دیں تو پھر شاید سپیسیفک پرفارمنس ان کے آگیومنٹ دے کہ یہ لاغو نہیں ہوگا اس کی جگہ رسپانڈنٹ یعنی پلینٹیف کے کاؤنسل نے جا کے یہ کہا کہ سارے کورٹس نے ہمارے فیور میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ انعیت اللہ خان اور اس نے اپنی بہن کے بہاف کے اوپر یہ کیا اور جو بیلنس سیل کنسیڈریشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ کنسیڈریشن تو جب ہی ہم نے ٹائم کے اوپر کر دی جب بھی کورٹ نے کہا ہم نے ویدن ٹائم جمع کروا دی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جو رسید کے ساتھ جو پیج ہے کہ وہ اگر آپ اس کے ساتھ پڑھے ہیں رسید کے ساتھ تو رسید فلفلس all the requirements of an agreement بکر اس سے پتا چل جاتا کتنی زمین ہے کونسی زمین ہے کس مالیت کی ہے تو یہ دونوں پارٹیز کے arguments تھے اس کے اوپر جو کورٹ کے سامنے تھے آپ دیکھیں کورٹ نے آگے جا کے کیا ڈیسائیڈ کیا سپریم کورٹ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ایک نکتہ تو ہم نے اس ججمنٹ کے اندر دیکھ لیا اور وہ ہے کہ condensation of delay سپریم کورٹ ایک important چیز یہ ہے کہ اگر آپ ججمنٹ پڑھ رہے ہیں تو ہمیشہ اپنا ریجسٹر بھی ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں میں پہلے جب ججمنٹ پڑھا تو اس میں کر چکا ہوں لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں نے already ایک ویڈیو بنایا ہوا کہ گوگل شیٹس کے اوپر آپ اپنا کس طریقے سے اپ ڈیٹ کر سکتے ریجسٹر تاکہ وہ آپ کے پاس موبائل کے پر ہر جگہ پر اویلیبل ہو یہاں پہ میں نے for example limitation law condonation of delay in supreme court filing medical certificates and medicines details attached condone delay دیا 2021 scmr 666 یہاں پہ لکھ لیا now let's come to the judgment itself again judgment پہ انہوں کوت لکھتا ہے کہ we have heard both the parties assistant examine documents یہ petitioner کے they admittedly land سل کیا ہوا تھا therefore the main contest is between contesting respondent جنہوں بعد میں خرید لیا ہوا تھا اور respondent جو کے نیچے plane teff تھا اس کے درمیان میں اب important چیز سب سے پہلے وہ clarity سب سے پہلے وہ جاتے ہیں کہ document میں جس کو رسید ہے اس کے اندر اگر does not describe the land its area total sale consideration and when the balance share consideration was paid and transaction was to be completed such a court hold such a document does not constitute a contract agreement to sell the land therefore voidable نہیں void for uncertainty in terms of section 29 of the contract act agreements that the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void now this is a or a little about you can see agreements for example then you can agreements the meaning of which is not certain on its own if you have written documents like the receipt of being made certain or void then you can argue that if any other document is used and meaning can be clear or for example here rate and if it has many people have 70,000 rupees per canal on so would that agreement be void or not these questions are here the Supreme Court has hold here that if it not to sell void to Rao Fahimud Ghori case which is 98 CLC 1464 hold that it is settled agreement agreement is not binding contract if it lacks certainty due to vagueness because of its terms cannot be as it earned here GH trital I think when I read it there in Oxford when I studied there Gunther Tritle that in the time I had lecture necessary agreement comes necessarily agreement comes into being with the consent of parties must be unambiguous or made certain common law embodied D.D.D.D.K. this contract is Harvey versus Pratt case is different things here 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 is written here this important interesting that general law statement similar to the president one was considered in the case of Akhtar Aziz Akhtar Aziz Citation 2019 SEMR 522 and there these important ingredients are written identity of the seller or purchaser should amount of sale consideration identity and accurate description of property being sold is required parties of the agreement to sell the property are at consensus add item or both one thing is agreement and both which are meeting of the mind who doesn't buy and understand thing doesn't understand agreement will agreement there is clear and obvious to us that first and third and fourth ingredients are missing from the receipt cannot be treated as an agreement such agreement was never executed and in existence and its specific performance cannot be and in the sign Dino case they referred vagueness and uncertainty 191 SEMR 972 we go back and take a look at the receipt due to agreement vague and did not describe land total sale consideration area when balanced due void for being uncertain and judge judgments that side we have to hand to the and let's go back to the judgment and let's go back to judgment has been done but if assume it can be that the agreement and the agreement is with agreement and agreement here on the page this is done now paragraph 10 دیکھ لیجے representing the respondent had asked us to read the document with the page یعنی کہ وہ agreement پڑھیں اور جو ایک اور صفہ paper book کا تھا even if we assume that the page was written on the reverse of the document receipt کے پیچھے بے شمار جگہ پہ لکھ لیا جاتا this would not make a difference because the said document does not refer to it اگر آپ نے رسید کے اندر آئندہ کبھی کئی دوست ایسے کرتے ہیں اگر لکھنا ہے تو پہلی سامنے والی سایڈ کے پر بھی لکھیں and it does not state the particulars of the land transactions are mentioned on the reverse of the document آپ کو پیٹیو پیج ٹرن اوور لکھیں یا details as in on the back side of this page وہ وہاں پہ لکھا لینا چھے the page is also not signed اسی document ہی اگر back side ہے کیا سیئے sign کرنے کی ضرورت ہے یا پیج has no evidentiary wall cannot be read as part of the document and to constitute a contract اور اگر وہاں پہ ویٹنسز بھی نہیں لگے so important چیز ہے ایک چیز یہاں سے اس سے آپ یہ بھی learn کرتے ہیں کہ اگر ریسید کو آپ agreement to sell وغیرہ consider کروا رہے ہیں یا اس کو follow کیا جا رہا تو clients کو چاہیے کہ اس کے اندر آپ require کریں گے پیچھے بھی witnesses کے دستخط ہوئے ہوں اور سامنے والی side face کا mention کیا جائے بھی کہ Supreme Court نے اس جاجمنٹ میں کہہ دیا ابھی ہاں میں Supreme Court کہتی ہے کہ اگر contract valid ہوتا بھی دونوں چیزوں کو پڑھ کے تو یہ specifically enforceable نہیں ہے کیونکہ plant کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا کہ دوسری پارٹیز جن کو بیچا گیا ہے یہ پروپٹی وہ fraudulent تھی plant did not state nor was it established that the sale was fraudulent or collusive یہ plead کرنا لازمی تھا یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ plant بنا رہے ہو اس کانٹیکس میں تو آپ نے fraud alleged کرنا آپ کا لازمی ہے ورنہ دعویہ specifically perform نہیں ہوگا اور sale could not be defeated by placing reliance on section 52 TPA since the transfer was done اور section list pendants کا بھی جو principle ہے section 52 اور TPA کا جو ہے اس کے تحت transfer property جب ہوئی sale پہلے ہو چکی تو suit بعد میں جمع ہوا تو list pendants بھی یہاں پہ نہیں پروٹیکٹ کر سکتا آگے وہ کہتے ہیں ایک another aspect ہے section 41 TPA کا دیکھ لیا جائے چونکہ فراڈ یہاں which the defense of the contesting taken pursuant of section 41 with regard to transfer over stensible owner for consideration آم 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 اگر پرچیزر ہوگا تو اگر کوئی اور پارٹی بیٹھ کیا اس کا کوئی پری ڈی ڈی سی خرید ہے اگر اس نے کوئی فراڈ کی ہے تو اس کا نقصان اس کو نہیں ہوگا اب this situation is quite different from for example اگر آپ نے پچھلے مہینے کا دیکھا ہوگا مارچ کا پی ڈی تو اس کے اندر چوارج اگبال صاحب جیسے چوارج اگبال صاحب لاہور کے انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمیٹ پر رلائے کر کہا تھا کہ فراڈ وشی ایٹ یہاں پہ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ بانافی پرچیزر پھر بھی پرٹیک کرے گا پرٹیکٹ ہوگا اگر اس کے پریڈیسیسر نے بھی کوئی فراڈ کیا ہوتا اور یہاں پہ تو کورٹ یہ کہتا ہے کہ اسی کو بیسکلی دوسری پارٹی کا ڈیفنس تھا پٹیشنر تو خیر آئے جن دونوں امیٹ کر رہے اور سپورٹ کر رہے سبسیکونٹ سیل کو تو یہ ایشو ریز تو نہیں ہوتا بات کورٹ نے اس کے اوپر بھی لار ڈیکلیر کر دیا دیگری فر سپسیفک پرفارمانس یہ بھی میں نے یہاں پر لکھا ہو ہے آگے آگے اس کی طرف اگر آپ آ جائیں اب امپورٹن چیز کے سپسیفک ریلیف کے اندر اگر ایک پارٹی اللیج کرتی ہے کہ دوسری پارٹی کو پتا تھا اس ٹرانزیکشن کے بارے میں تو اس کا ثابت پریکٹیکلی آپ نے کس طریقے سے کرنا یہاں پر کوٹ یہ کہتا ہے کہ نیگٹیف کو جو پروف کرنا ہے وہ پارٹی جو کہ اس کو پروف کرنا چاہ رہی نیگٹیف پروف کرنا کسی کی obligation نہیں ہوتا فور اگر سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک پارٹی کو notice ہے آپ کا client کے allegation آرہی ہے تو آپ کے client نے آکے اپنے ایویڈنس میں یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا تو burden of proof shift کر جائے گا دوسری پارٹی پر اس کو پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ پہ لکھا ہوا ہے اگر ایک دینایل آ جائے تو پھر obligation پلینٹیف کی ہو جاتی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ bonafide purchaser without notice اس کے اوپر judgment salt 27 B کی ساری mention کی ہیں اور اس کی basis کے اوپر اچھا ایک important چیز یہ ہے کہ یہ کوٹ نے ریلائی کیا ہے یا approve کی ہے ایک judgment کراچی رئیس امروی foundation کی سیکشن 12 کے اوپر یہ CLC کا case ہے کراچ سندھ کا ہے اس کو side کر کے چیز یہ کہ اس معاملے کے اندر difference of opinion ہے کیونکہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے اس judgment کو دیکھیں کہ لہور ہائی کٹ کا ایک سپریم کوٹر دیویجن بنچ سندھ کا الیدہ ہے تو اس کے تحت اوپر ہی رہے گا یہ اور کیسے اس کے اوپر انہوں نے کیا ہے ایک امپورٹنٹ کیسے یعنی یہ بھی اس کے اندر امپورٹنٹ آ رہے ہیں پھر بات ہی آ دیئے کہ سبسکونڈ وینڈیز کوڈ دیر فور ایٹمو سے ان ایک سائز اف ڈیو ڈیلیجنس میں ایک اپروب ایدھر تو دی ریونیو ریکارڈ یا ریجسٹریشن آفیس اپوچ سکتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے کوئی اگریمنٹو سیل ریجسٹری نہیں کروایا ہوا اور ریکارڈ میں وہ اوریجنل اونر کے نام کے پر ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے تو آپ دوسرے پارٹی کو تو کوئی نوٹس کسی طریقے سے ہو نہیں سکتا ہے they have to be sure that the subsequent وینڈیز had no occasion to become skeptical more particularly when the agent had neither initiated a mutation attested in his favor nor had he done any overt act towards the furtherance of the transaction تو اس طریقے سے یہاں پہ کورٹ نے یہ بھی hold کر دیا تصدق حسین کے case پہ بھی اس میں بھی یہی case law تھا اور اس میں subsequent وینڈی کہ bona fider purchaser کو کیا چیزیں ثابت کرنی چاہیے یہ اچھا لکھا ہوا یہاں پہ you know that has to discharge initial onus as follows that he acquired the property for due consideration کہ اس نے پیسے دیئے تو اس نے ثابت کرنے and he is transferring for value کہ اس نے پیسے دے کے خریدی ہے اور دوسرا کہ no dishonesty of purpose or tainted intention was وہاں پہ تھی وہ بھی اس کو کہنا ہے اور وہ bona fider کے ساتھ تھا اور important یہ کہ he had no knowledge of sale between the parties اور اس سے یہی نظر آتا ہے کہ ہمارا جو اس party کے اندر اس case میں جو subsequent بندہ تھا وہ bona fider پرچیزر without notice ہی تصور ہوگا so court نے ان نکتوں کے اوپر clear کیا اور پھر آگے جا کر court نے اگلے yet another aspect is against the issuance of یہ کر کے کہ اس نے اپنا part بھی perform کرنا important نکتہ ہے important نکتہ یہ ہے کہ اس case کے اندر for example دیکھا جائے گا ان کا کہنا یہ ہے کہ suit جب جمع کروایا تو plaintiff نے پیسے balance نہیں جمع کروایا جب ڈیکری پاس ہوئی تو ڈیکری میں اجاجمنٹ میں یہ لکھا گیا کہ باقی پیسے جمع کروا اتنے دنوں میں اس صرف plaintiff petitioner number one کی حد تک تو انہوں نے جمع کروا دی اپیل کی اپیل میں باقی زمین کا بھی جب order ہو گیا تو court نے order کیا کہ باقی زمین کے بارے میں بھی balance amounts جمع کرو وہ بھی جمع کروا دی اب اس کا defense یہ تھا کہ میں نے تو court کے order کے تحت جمع کروا دیا ہیں مگر court نے یہ لکھا کہ a person seeking specific performance for a contract must first show that he is ready and able to perform his obligations but the respondent has failed to do so اور یہاں پہ law does not require کہ balance sale consideration must be tendered in court but such tender is help establish that he is not at fault انہوں نے کہا کہ respondent بہت امپورٹن ہے یہ لکھا ہوا respondent learned counsel's contention that only after the court directs the deposit of the sale consideration is to be deposited is misplaced اس court نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے کہ آپ کو court کی direction کی ضرورت ہے آپ نے خود جمع کروانے تھے اس نقطے کے اوپر انشاءاللہ میں ایک اپنا مقدمہ بھی جیت جاؤں گا آج ہی بلکہ لگا ہوا تھا بحث کرنے کے لئے جان ہو گیا ساتھ انہوں نے یہ بھی کوٹ نے کہہ دیا کہ اگر کوئی پارٹی پیسے جمع کرواتی ہے تو اس کو کوٹ کو نیشنل ڈیفینس سیونگ سیٹفکٹ سے کسی چیز میں جمع کروا دینا چاہیے تاکہ اس کے اوپر پروفٹ ہوتا رہا ہے کیونکہ منی کی ویلیو کام ہوتی ہے تاکہ اگر اینڈ میں جا کے پلینٹ ایف ہار بھی جاتا ہے تو اس کے پیسے بما جو پروفٹ وغیرہ اس پر ہوتا ہے وہ مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کوٹ نے کہا کہ very unfortunate ہے نیچے والی ججمنٹ غلط تھیں ساری consistently ساتھ دیے جارے ہیں جبکہ وہ clearly bona fider purchaser without notice تھا اور اس کے تحت نیچے جو دو کوٹ نے فیصلے کیے ہوئے تھے وہ satisfied کیے گئے اور معاملہ نہیں نیچے رجوع کر لیا گیا اس میں نکتے اس ججمنٹ میں کون سے useful تھے یہ آپ دیکھیں گے پانچ ساتھ ہیں ہمیں یہاں پر ملے ایک تو ریسیٹ کے بارے میں ہم نے بات کر لیی specific performance کے اندر کہ fraud allege کرنا اگر third party کی طرف ہو گیا ہوا ہے ضروری ہے اگر plant میں لکھنا لازمی ہے اگر کوئی transferer ostensible owner ہو اگر record میں اس کا نام نظر آ رہا ہو تو section 41 کی protection bona fider purchaser کو ملے گی آگے جا کے suit for specific performance کے منی بھی اگر کوئی deposit کروایا جائے تو courts کو چاہیے کہ government protected security میں کروا دیں condonation کا نکتہ پہلے ہو چکا ہوا ہے reverse side of the agreement اگر sign نہ کیا ہو اس کو agreement کا حصہ نہیں پر تصور کیا جائے گا اگر اس میں main agreement میں پچھلی side کا ذکر نہ کیا ہو it is for the court to direct it is not for the court to direct deposit of money duty plaintiff کے اوپر ہے اور basically اس کے اندر ابھی تک اور بھی judgments آگے ہیں تھی اس نکتے کے اوپر یہی judgments ہیں I hope you enjoyed reading this اس کو اتنے slow slow پڑھنا اور اتنی ڈیٹیل میں پڑھنا اور اتنا لمبا پڑھنا کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہ ساتھ دکھانا چاہتا ہوں کہ judgments کے نیرے headnotes پر ہی نہیں رہنا چاہیے ان کی ڈیٹیلز کے اندر اگر آپ جا کے کریں گے تو آپ کو اور بھی مواد ملتا ہے plus ایک دفعہ اتنی ڈیٹیل کے اندر ہم نے یہ case پڑھ لیا تو یہ یاد ہی رہے گا آپ کو اور آپ اگر میرا headnotes یا دو جملے پڑھے ہوتے تو آپ کے ذہن سے نکل جاتے ہیں مگر اتنے facts پڑھنے سے یاد رکھنے میں بھی سہولت ہوتی ہے رمضان مبارک اور انجوائی کیجئے انشاءاللہ